بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فلسطین سے ریٹر ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں آج کی ویڈیو میں میں اپنی جنرل کا ویلکم بغیرہ کچھ بھی نہیں کروں گی آگے جا کے جو آپ کلپس دیکھیں گے جس میں ٹوٹل انفرمیشن میں نے کوشش کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کیونکہ بہت سارے مسلمز کو یا بہت سارے لوگ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جنگ اسرائیل کی اور فلسطین کی کیوں ہو رہی ہے میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں انفرمیشن بھی ہو سو نیکس جو آپ ویڈیوز دیکھیں گے وہ میری نہیں ہیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مسجد اقصہ کا اسلامی ہسٹری میں کیا مقام ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اسرائیل اس کو کیوں دیسٹرائے کرنا چاہتا ہے اور ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں فرسٹلی تو مسجد اقصہ جو انہ مسلمانوں کا فرسٹ قبلہ اول ہے جہاں پہ عبداللہ علیہ السلام نے سترہ ماہ نماز پڑی تھی اور اسرائیل اس کو دیسٹرائے کرنا چاہتا ہے جس کی برسے فلسطینی میں بہت زیادہ ظلم ہوا جا رہا ہے اور جو برینٹ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ان کے بائیک آٹ کر کے ہم اس کی میں اپنا ایک کنٹیبوشن دے سکتے ہیں اور ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ پاک تو بہت زیادہ رحیم ہے تو کریم ہے تو فلسطینیوں کی مدد فرما آپ کے بچے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے آپ انہیں ضرور یہ بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمی رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا امت اے محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمی کی وارث ہے ستائیس رجب پانچ سو تراسین ہجری جمعہ کے دن کو سلاودین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا نگاہیں منتظر ہے بیتول مقدس کی فتح کے لیے مسجد الاقصہ یہ وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے یہ مسجد اقصہ نہیں ہے یہ مسجد اقصہ ہے پھر کیوں جب بھی میڈیا مسجد اقصہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی فوٹو دکھاتے ہیں وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے سب کو لگے یہ پیلے گمت والی ڈوم آف دہ راک ہی مسجد اقصہ ہے اور جو ریل مسجد اقصہ ہے بلیک گھومت والی لوگ اس کو بھول جائے اور وہ لوگ مسجد اقصہ کو سائلنٹلی ڈسٹروئ کر دے اور وہ لوگ ریل مسجد اقصہ کی جگہ اپنا تیسرا ٹیمپل بنا دے اب سوال یہ آتا ہے بو لوگ تیسرا ٹیمپل آخر کیوں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے اگر مسیحہ کا زمانہ لانا ہے تو تیسرا ٹیمپل بنانا ہوگا اب آپ سوچیں گے مسیحہ کا زمانہ آخر کیا ہے یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے ایک ٹائم فکس ہے جب مسیحہ آئے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو ایک کر دے گا اور اسرائیل اس کے انتظار میں یہ سب کر رہا ہے عیسائی مذہب میں اسے انٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے اور اسلام میں دجال یہاں پانچ ضروری جگہ ہے پہلے جگہ مسجد اقصہ ہے دوسری جگہ دوم آف دا راک تیسری جگہ مسجد اقصہ چوتھی جگہ مسلہ مروانی اور پانچ بھی جگہ مینارہ ہے یہ ریل مسجد اقصہ ہے اس بارے میں ہر ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہر اس شخص کو ہر اس کمپنی کو اور ہر اس چیز کو بائیکوٹ کریں جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں اور ہمارے پیسے سے ہی ہمارے مسلمان بھائیوں پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے ان کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے خدارہ سب سے پہلے تو میکڈانلڈ کا جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیلی فوج کو مفت کھانا فراہم کریں گے اور چوبیس گھنٹے اپنی کمپنیاں اوپن رکھیں گے سب سے پہلے اس کا بائیکوٹ کریں آج امت مسلمہ اس پہ اتحاد کرتی ہے اس کا بائیکوٹ کرتی ہے تو اس کے سارے ٹیکسز اور جتنا پیسہ یہ کما رہا ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا اپنی طاقت کو پہچانیے سوشل میڈیا پہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اتنی آواز اٹھانے کی کوشش کیجئے ان کے اس کے آپ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو جو بھی فلسطین کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سیکھن آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائیں یا اللہ تو بہت رحیم ہے تو غفور ہے تو رحمان ہے ساری چیزیں تیری قدرت میں ہیں کوئی بھی چیز تیرے علم سے تیری قدرت سے باہر نہیں یا اللہ پاک فلسطین کی مدد فرما دے آمین سوم آمین